اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خریبات لکمان کے ساتھ میرا نامو بشو لکمان ہے سب سے پہلے تمام اہل وطن کو کرکٹ ٹیم کی شاندار کامیابی بہت بہت مبارک ہو اور یہ مسلسل تیسری کامیابی انگلنڈ کو جو ایک شکست تھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے اس نے یقینی طور پہ جو مرجائے ہوئے چہرے تھے پاکستان میں چاہے وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہو گیس شیڈنگ کی وجہ سے ہو حالات کی وجہ سے ہو بے روزگاری کی وجہ سے ہو وہ کھل اٹھے چاہے چند لمحوں کے لیے صحیح لیکن بہرحال بہت بڑی خوشی ہے اور اس سے تمام اہل وطن جو ہے وہ مبارک بات کے مستحق ہیں ایک آپ کو میں نے آج جو بات بتانی ہے دو تین ڈیفرنٹ چیزوں پہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے بیسیکلی یہ ہے کہ قانون کے ہوتے ہوئے لا قانونیت یعنی قانون موجود ہے ہمارے ملک میں ہر چیز کا قانون موجود ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے شاید قانون نہ ہو اگر نہیں ہے تو اس قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے میں آپ کا ایک بات بتاتے چلوں کہ نائن الیون کے بعد پوری دنیا میں بہت سے ممالک نے انٹرنل سکیورٹی کے لاؤز کو جو ری وزٹ کیا اور انہوں نے نئے نئے قوانین بنائے خود پاکستان ان قوانین کی زد میں آیا کہ جس طرح سے پاکستانی افراد کو امریکن ائرپورٹس کے اوپر امریکن پورٹس کے اوپر اور ڈرائی پورٹس کے اوپر سکرین کیا جاتا ہے اور جس طرح سے ان کو یعنی ایک حد تک کامل سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کو بھی امریکن میڈیا نے امریکن گورنمنٹ نے امریکن پبلک نے پیٹریٹ ایکٹ کے تحت اس کو جسٹیفائی کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے اسی طرح دیگر ممالک میں بھی ہو گیا لیکن یہاں پہ پاکستان کے اندر ایکزسٹنگ قوانین جو ہیں ان کو بھی ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے کوتائیاں ہوئیں ان کو ہی ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ بہت سے ڈھیل دینا شروع ہو گئے مستن چاہے وہ ایشو ہو آپ میمو گیٹ کا سکینڈل لے لیں اس سے پہلے کا جو ایشو تھا ویزاز ایشو کرنے والا غیر ملکیوں کو غیر ملکیوں کے سمان کی جانچ پر تال کے بغیر ائرپورٹس کے اندر سے گزارنے کا بغیر سکریننگ کے ان کو ہتیال لے جانے کی اجازت دے دینا یہ ساری چیزیں ہم ریلیکس کرتے گئے ان حالات میں کہ جب پاکستان دہشتگردی کے خلاف ایک انتہائی خوفناک دور سے گزر رہا تھا ابھی تک پاکستان میں تقریباً پینتیس ہزار افراد جو ہیں اس دہشتگردی کا شکار ہو چکے ہیں لگ بھر کوئی بارہ سے چودہ ہزار افراد جو ہیں وہ شدید حالات میں زخمی ہیں اور تقریباً ستر سے پچھتر بلینڈ ڈالر کا احساسے جو ہیں ملکی احساسے وہ ان کا ہمیں نقصان ہو چکا ہے اور حالت یہ ہے آپ کو میں ایک بات داؤں ہوں کہ رفلی میں بالکل ایک آپ کو اپروکسمیٹ فکر دے رہا ہوں کہ دو ہزار آٹھ سے لے کے ابھی تک تقریباً تین ہزار آٹھ سو مبینات دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا اور ایسے دہشتگرد بھی تھے ان میں جن سے خودکش حملہ آور کے ہتیار برامد ہوئے گاڑیاں برامد ہوئیں جیکٹس برامد ہوئے راکٹ لانچز برامد ہوئے لیکن لاؤ ایویڈنس کی کمزوریوں کی وجہ سے ان کو بائزت بری کر دیا گیا اور پھر اگلی واردات میں وہ پائے گئے ملوث پائے گئے اور ایک سے زیادہ وارداتوں میں بھی ملوث پائے گئے کچھ کا پتہ چلا جب وہ دوبارہ پکڑے گئے کچھ کا پتہ چلا جب وہ اپنے مختلف نشانات چھوڑ گئے وہاں پہ ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے آر وی سکیڈ کہ ہم کچھ کریں گے ہم لاؤ ایویڈنس کو ری وزٹ کریں گے پاکستانیوں کی جان لی تو پتہ نہیں ہم کس کی آگے شرمندہ ہیں یہ ان باتوں کا جواب تو میں لوں گا آپ لوگوں سے کیونکہ آپ لوگ ہی دیں گے جب آپ کو آج کی میں اپنے مہمانوں سے تعرف کراؤں گا اور کچھ قانونی باتوں کا میں جواب لوں گا اپنے قانونی مشیر سے اور بین الاقوامی برادری خاص طور پر امریکہ جو پیٹریٹ ایکٹ ہے اس کے تحت کیا کیا کرتا ہے اس کے لئے بھی مشاورت کریں گے ہمارے ساتھ بیٹھیں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سمی ابراہیم دنیا نیوز کے ہمیں اسلام بات سے جوائن کر رہی ہیں محترمان نصرط نصرہ صاحبہ یہ بیوہ ہیں محمد امجد شہید کی اور بشیر بیگم ان کے ساتھ آئی ہیں گھر سے اور انگزیب خان صاحب ہے یہ والد ہے مالی منصب خان شہید کے ان کے بیٹے جو تھے مالی تھے وہاں پہ اور رکسانہ بی بی یہ بیوہ ہیں اس غریب مالی کی جن کی شہادت ہو گئی یہ پینتیس ہزار نہیں ہیں یہ چار افراد ہیں جو میں آپ کے سامنے لائے ہوں دو افراد کے فیملی سے تعلق ہے جن کا ان کے گھروں میں بھی آٹھ آٹھ یا دستہ سفراد ہیں تو آپ جب میں پینتیس ہزار افراد کوئی کہتا ہے کہ مارے گئے یہ ہلاک ہوئے یہ شہید ہوئے سو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کا پورے ملک میں کتنے لوگ ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نوست بیوی آپ کو میری آواز آ رہی ہے نوست بیوی مجھے بتائیں گی کہ آپ کے شوہر جو تھے جب وہ شہید ہوئے اس کے بعد ان کے قاتل بھی پکڑے گئے لیکن پھر ان قاتلوں کے ساتھ کیا ہوا پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں شاہلا کہ پکڑے گئے ہیں یا نہیں پکڑے گئے ابھی میں نے سنا ہے پکڑے گئے ہیں تو مجھے تو خوشی اس بات پہ ہی ہوگی جب میجھے اس کا ازلٹ ملے گا کہ میرے میاں کا قاتل ملے گا اس کا میں خون لوں گی تو پھر لیکن خران پاک میں بھی یہی بیان آتا ہے کہ جو قاتل کا قاتل ہے یہاں قصص ہے اگر اس کا روحہ ہے یہاں آپ کو ثبوتی ہے تو پھر ہمیں لازمی قاتل ملنے چاہیے ہم ان کا بدلہ لینے چاہتی ہیں اور تب ہی ہمارا خون ٹھنڈا ہوگا جب اپنے میاں کا میں بدلہ لے لوں گی اور مارے سامنے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو قاتل نہیں قاتل لے کر سزا تو دے سکتے ہیں اور ہم بھی دیکھیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ یہ میرے میاں کا قاتلہ سزا تو اس کو ملے رہی ہے جیسے میرے بچے پہاڑ آئے ہیں میں جانتی ہوں کہ کیسے میں زنگیس مشکلات میں گزار رہی ہوں میرے بھی ننے منے چھوٹے بچے جو تھے وہ باپ کی پیار سے محروم ہو گئے آج تک ان کو پیار باپ والا نہیں ملا یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ میرے ساتھ پہ کیا بھو جایا جیسے میرے بچے انہوں نے اپنے باپ سے محروم کیے میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ ان کے بھی بچے ایسے ہی محروم ہوں ان کو بدلہ ضرور ملنا چاہیے لیکن حق میں مانگتی ہوں یہ نہیں میں کہتی کہ اس سے نہ حق ہو لیکن میں حق ضرور مانگوں گی اور صاف مانگتی ہوں ہمیں حق ملنا چاہیے رکسانہ بی بی آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی آپ کے شوہر جتے مالی تھے اور ان کو شہید کر دیا گیا آپ کو کچھ پتا چلا ان کے قاتلوں کے بارے میں پہل گنے پتا چلا تب بھی پتا چلا آپ پائی پکڑے گا چھوٹے چھوٹے بچے رونے آپ ویبوہ سے آپ جلے رونے راتی جا رہے ہیں ایساڑا آپ ملنا چاہیے ہیں سزا ملنی چاہیے ہیں بدلہ بدلہ انہیں چاہیے ہیں اور انگزیب خان صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام اور انگزیب خان صاحب مجھ آپ کچھ بات جی فرمائے آپ دیکھو بات ہی بھی نا بدلہ بدلہ انہوں چاہیے ہیں لیکن کہ میرے پوتریں میں کام کرنا انہاں پالنا ہوں پہاں اللہ نے ترسو پہاں میرا سواب بھلاتا کرنا ہے بات ہی بھی کہ پائی بدلہ بدلہ ایسا ہونا چاہیے ہیں کہ حق ہونا چاہیے ہیں اے جو انہاں نے بھی رلم تو انہاں بھی اے دکھ پہنچے تو پتہ ساں چلے کہ بھائی آنکھ کسی میں بھی جلد دکھا چاہیے ساڑھ بھی جلد دکھا گالی بھی کہ بھائی انہاں گو کی ایک سکنا میرا دماغ کام نہیں کرنا بچے بول پچھے اور انگزیب صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف بات یہ ہے کہ اس موقع پہ کس کا دماغ سوچ سکتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ کافی ایسے یعنی مرڈرز اور کلرز جو ان کے بچوں کے اس میں شامل تھے ان کو پکڑ کے چھوڑا جا چکا ہے کیونکہ ان کے خلاف شہادتیں جو ہیں وہ کمزور پڑ گئی تھے کیونکہ law of evidence جو ہے ہمارا انتہائی فالٹی ہے چار سال ہو رہے ہیں اسیملی کو اپنی مدت پورے کرتے ہوئے ہر آدمی کہتا ہے جمہوریت 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 یہ ایسی عظیم جمہوریت ہے کہ بیسویں ترمیم لانے کو تیار ہے کیونکہ ہر پارٹی اس اسیملی کے اندر جو شامل ہے اس نے سینٹ کی سیٹوں کے لیے اپنا مکمکہ کر لی ہے ان کو پتا ہے کہ ہر ایک کو کتنی کتنی سیٹیں ملنی ہیں لیکن ایسی چیز کے لیے انٹرنل سکیورٹی کے لاؤز کو ری وزٹ کرنے کے لیے اس اسیملی میں ڈیویٹ نہیں ہو رہی ہے ایک بریک کے بعد جب آئیں گے تو پوچھیں گے کہ پینتیس ہزار فیملیز کے خونوں کا جواب کون دے گا آپ کو میں بتا رہا تھا کہ رحمان ملک صاحب نے وفاقی وزیر ہیں انٹیریم منسٹر ہیں انہوں نے دوہزار گیارہ میں اعلان کیا تھا بلکہ ستمبر دوہزار گیارہ میں اعلان کیا تھا کہ ٹارگٹ کے لیے اس کو فوری سزا دینے کے لیے قانون شہادت ایکٹ میں ترمیم کی جائے گی آج تک دوہزار گیارہ سے آج تک اس میں کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ہے دوسرے ممالک میں دہشتگردی کے مقدمات قسمات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ملسمان اور جیجز کے درمیان پردے ہائل کر دیے جاتے ہیں تاکہ ان کو جیجز کی آئیڈنٹیٹی کا ناپتہ ہو اور جیجز کی سیفٹی جو ہے وہ انشور کی جا سکے یہاں پہ ہم ان کو بالکل کھلا چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد یعنی قانون میں ایکٹ میں قانونی ایکٹ میں ترمیم کرنے کے لیے تقریباً جولائے دوہزار دس سے یہ جو ایکٹ ہے یہ قائمہ کمیٹی کے پاس پڑاوا ہے اور دوہزار دس سے آج تک قائمہ کمیٹی نے اس کے اوپر اپنی سفارشات نہیں دیں اس کے اوپر اپنی ابزوبیشنز نہیں دیں تقریباً دوہزار سات سے لے کے دوہزار دس تک صرف راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر دھائی سو سے زائد وہ افراد پکڑے گئے جن میں سے کئی لوگوں کو مار رہے تھے کئیوں نے جس میں بمپ چلوائے جو سویسائیڈ بامب ایکزم ملوث تھے ان کے ساتھ مواد بھی پکڑا گیا لیکن کنوکشن ریٹ ہمارا کیا رہا سفر زیرو ایسا کیوں ہے سمیہ ابراہیم صاحب دیکھیں مبشر اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قانون سازی جو کی جاتی ہے نارمل حالات میں وہ نارمل کرائمز کے ساتھ جو ایک سوسائٹی کے ڈے ٹو ڈے ایونٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ڈیل کی جاتی ہے میں آپ کو مثال دوں گا امریکہ کی نائن الیون ہوا چھبیس اکتوبر دو ہزار ایک کو پیٹریٹ ایکٹ انہوں نے پاس کیا صرف چھے ہفتے کے بعد جس پہ تمام عراقین کانگرس جو کہ بڑے انسانی حقوق کے چیمپینز ہیں ان کے دسخورت تھے اور انہوں نے بنیادی طور پر یہ ایکٹ پاس کر کے ایک پیرلل لیگل سسٹم ڈراؤ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ دہشتگردی میں ملوث ہیں ان کو عام قوانین کے تحت نہیں سپیشل قوانین کے تحت ڈیل کیا جا سکتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں انہوں نے بنیادی تبدیلیاں کی اپنے قوانین میں مثال کے طور پر امریکہ میں پرائیویسی کی بڑی بات کی جاتی ہے انہوں نے کہا کوئی پرائیویسی نہیں کوئی بھی جس کو جو مشکوق آدمی فنڈیمنٹل رائٹس کو ہی نگیٹ کر دیا نگیٹ کر دیا کوئی بھی مشکوق آدمی کیا فرسٹ امیڈمنٹ ہے نا امریکہ میں جی فرسٹ امیڈمنٹ انہوں نے کہا جی یہ کوئی ان کے رائٹس نہیں ہے ٹیلیفون ٹیپ کیے جائیں گے ای میلز ٹیپ کی جائیں گی دیکھی جائیں گی آپ کے جو فنینشل ریکڈز ہیں جو بینک ریکڈز ہیں جو میڈیکل ریکڈز ہیں وہ کیے جائیں گے اور پھر یہ بھی انہوں نے قانون پاس کر دیا کہ کسی بھی امریکن سیٹیزن کو لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں وہ اٹھا سکتی ہیں اور کسی کو بھی وہ نوٹیفائی اگر نہ کریں تو یہ غیر قانونی نہیں ہوگا نہ صرف یہاں تک انہوں نے تبدیل کیا کہ اگر اس پر چارج فریم کیا جائے گا تو جو چارجز ہیں اس کی جو ڈیٹیل ہیں وہ بھی ملزم کو نہیں بتائی جائیں گی ایک ایسا قانون ضروری ہوتا ہے بشر ایسے ملزمان کے لیے جو اتنے ہینیس کرائم میں جسے ہم دہشتگردی کہتے ہیں جیسے ابھی آپ نے انٹرویو سنائے جو لوگوں کی زندگیوں کا چراغ گل کرتے ہیں ان کو آپ سپیشل لاز کے ذریعے ہی ڈیل کر سکتے ہیں اور ان سوسائیٹی میں یہ کیا گیا امریکہ نے کوئی پروانی کی کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کیا کرٹسزم کر رہی ہیں they came out with the لاز اور انہی قوانین کے مطابق انہوں نے انلافل انمی کمبیٹنٹ ایک نئی ٹرم نکالی لوگوں کو دوسرے ملکوں میں رکھا اور ایسی ٹیکنیکس جسے ہم بقیدہ سمجھتے ہیں کہ تشدد ہے وہ کیا انہوں نے انہوں نے یورپ میں جیلے بنائیں افغانستان میں لوگوں کو رکھا پاکستان سے لوگوں کو اٹھایا لیکن ایک ان کا مقصد تھا کہ اپنے عوام کی پروٹیکشن کاش ہمارے لامیکرز بھی یہ سوچیں جو ابھی آپ نے کہا کہ قانونی پاس نہیں کیا جارہا اگر ان کی بھی یہ سوچ ہوتی ان کی بھی یہ پولٹیکل ویل ہوتی تو آج یہ جو دہشتگردی پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں صرف اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ دہشتگردوں کو پتہ ہے کہ کوئی قانون ہی نہیں ہم ایک مثال دیتا ہوں یہ ابھی واقعہ ہوا لاہور میں امواد کا سزا کتنی ہے تین سے دس سال اور جرمانہ کتنا ایک لاکھ روپیہ اب جتنا مرضی قتل کر دے یہ ہے ڈرگ انفورسمنٹ آپ کا ایکٹ اگر یہ قوانین ہوں گے کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ بات تو درست ہے جیسے آپ نے بڑی اچھی اس کی جو تمہید باندھی ہے سپیشل لاز بنتے ہیں پاکستان ہوئی بنتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک مائنسیٹ ایسا خراب ہو چکا ہے پاکستان میں جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جن کے لیے قانون بننا چاہیے کومن مین جس کی فنڈیمیٹر رائٹس جو ہے وہ کانسٹیوشن پروٹیکشن دیتا ہے اور گھرنٹی کرتا ہے وہ کومن مین جو ہے اور پاکستان کے عوام پاکستان میں ارریلیمنٹ ہے کیونکہ وہ ارریلیمنٹ ہے اس لیے نہ کوئی تبجہ دیتا ہے اس لیے رحمان ملک صاحب نے بھی سال پہلے ایک لوپٹی سٹیٹمنٹ دے دی اور آج تک پورا نہیں کیا انہوں نے لیکن رحمان ملک کے اوپر ہی نہیں آپ کہیں پر بھی دیکھ لیے یہ پارلیمنٹ آج چار سال سے اس بات کا ہر کوئی راج علا پر آیا ہے کہ جی ہم پارلیمنٹ سپریم پارلیمنٹ سپریم جی ہم ہیں پارلیمنٹ اور ہم سپریم ہیں آپ کیسے سپریم ہیں جب پاکستان کے کومن مین کا خیال پارلیمنٹ کو نہیں ہے تو وہ کونسی نمائند ہوتا کیا ہے میں آپ کو ایک مزہ دار سپن دوں یہاں پہ آپ کے لیے ایک اچھی میں آپ کو ایک بڑی انٹریسٹنگ سی آپ کو ایک تھیوری دوں ہمزہ بیس میں اور کامرہ بیس میں جب اٹیک ہوا تو درجنوں افراد اس میں منبس تھے جہاں سیکڑوں کے حساب میں اگر لوگ شہید ہوئے ہیں ہلاک ہوئے ہیں تو وہاں پہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی میس لیول پہ پلاننگ ہوئی ہوگی ریکانسنس ہوئی ہوگی پھر وہ اٹیک ہوا ہوں گے اس میں سیولینسی بیچارے اپنا ان دی لائن اف فائر آگئے ملٹری والے بھی آگئے ایجنسیز سارے لوگ اس میں تھے اب وہاں سے دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا وہاں سے دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا پورے اصلے کے ساتھ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے ساتھ کیونکہ وہ کوئی کیمیکل ویپنز بھی تھے کچھ پتہ نہیں کیا کیا تھا ان کے پاس سب کچھ اور ایٹی سی کورٹ نے راولپنڈی میں ان کو بری کر دیا اب بری کر دیا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد ان کے جو ٹرینرز تھے ان کے جو فیڈرز تھے پیچھے سے وہ ان کو ڈیریک کورٹ سے ہی لے گئے کورٹ سے لے گئے اور ان کو علاقہ غیر سے لے کے افغانستان میں چلے گئے اور ایک بندے نے یہاں پہ ایک لوہیکین کی طرف سے ہائی کورٹ میں ایک رٹ کروا دی کے مسنگ پیپل کہ جی ہمارے گھر والوں کو جی ایجنسیاں اٹھا کے لے گئی ہیں بڑا تشدد ہو رہا ہے اور آپ ہی کے چیمپین وکلا جو جناب بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپین بنتے ہیں ویسے تو ان کو وہ الگ بات ہے کہ ان کی نیشنلیٹیاں اور موالک کی بھی ہیں صرف پاکستانی نہیں ہے لیکن وہ پاکستان میں چیمپین ہے مذہرت کے ساتھ کئی کالی بھیڑے ہیں آپ کے اندر بہت زیادہ ہیں وہ جو ہے اب وہ ہو گیا کہ مسنگ پیپل مسنگ پیپل اب ہر اہلکار کے پیشیوں ہو رہی ہیں ایس پی ہو گیا آئی جی ہو گیا ڈی آئی جی ہو گیا کوئی ایجنسی والا ہو گیا کوئی سیکشن آفسر ہو گیا فلاں 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 اور روز ایک سٹیٹمنٹ آ رہی ہے اور روز انٹرنیشنل میڈیا میں جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی ایجنسیاں اپنی لوگوں کو اٹھا کے گائب کر دیتے ہیں بلکل آپ درست فرما رہے ہیں ہمارے یہاں پر پرابلم ہی ہے دیکھیں ساری دنیا ابھی آپ نے دیکھا انگلینڈ کے اندر جب یہ وہاں پر ایکٹ و وینڈلیزم ہوا انہوں نے دکانیں جلا دی مارکٹ جلا دی جب وہ ہنگامہ ہوا وہاں پر انہوں نے فوراں وہاں پر سپیشل کوٹس منائے اور 24 آرز کوٹس نے فنکچن کیا رات کو بھی اور دن کو بھی سموی ٹائل کرتے تھے چھے چھے مہینے کے لیے اندر فوراں پکڑ پکڑ کے انہوں نے دے دی ساری دنیا میں سپیشل لوگ جو ہیں وہ بنتے ہیں اور ان کو گوانٹانامو بے میں خود گیا ہوں وہاں پر میں نے خالد شیخ اور سب ملزمان کی جب پہلی پیشی تھی میں وہاں پر موجود تھا جو ملٹی کمیشن انہوں نے بنائے اب آپ نے یہ بات کی بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے آج کل پاکستان میں بھی بڑا میسنگ پرسن کے حوالے سے بات چل رہی ہے اس وقت ہماری ایجنسیز کو جو پرابلم آ رہی ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو لیجسلیشن ہے ہماری جو ہماری جو ہماری جو پولیٹیشن ہے وہ پولیٹیکل ویل جو چاہیے دہشت گردوں سے نبٹنے کے لیے ان کو وہ پروائیڈ نہیں کر رہے اگر لیجسلیشن ہو جائے اور انٹیلیجنس ایجنسیز یا ہماری جو سیکیورٹی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو وہی اختیارات حاصل ہو جائیں جو امریکہ میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہیں تو پاکستان میں بھی ویسے ہی امن ہوگا جیسے امریکہ میں امن ہوگا لیکن ایک میں نے یہاں پہ بریک لینی ہے لیکن جب بریک لے کے آوں گا تو آپ کو بتاؤں کہ میرے لیے آج ایک جسٹس افتخار محمد چودری صاحب کے لیے اور جسٹس عظمت سعید صاحب کے لیے ایک ایک ٹیسٹ کیس ہے یہ تو الگ ہیں دو اور چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو اس ملکی عوام کو جنہوں نے پیس کے رکھ دیا وہ کیا ہیں ایسیج فور جسٹس افتخار چودری اور ایسیج فور جسٹس اجمس سعید آفٹر بریک ٹیک اپر بریک ویکیل صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ میرے پاس تقریباً کوئی اٹھائیس سوری چودہ یعنی حلف نامے ہیں چودہ حلف نامے ان لوگوں کے ہیں جن کے گھر والے اور کچھ آپ کے وکیل انجیوز جو ہیں اتنی ہیومن رائٹس کے اوپر وابیلہ کرنے والی وہ شکر مچارے ہیں مسنگ پیپل مسنگ پیپل غیر قانونی طور پر اٹھایا ہوئے ان کے گھر والوں کی ملاقاتیں ہیں جیلوں کے اندر اور مختلف کہ کب میں ملا کس حال میں میں ملا جو ایڈمیٹ تھے ہسپتالوں میں ان کی پورے میرے پاس سرٹیفیکیٹس ہیں کہ کون سی بیماری میں کس طرح سے ایڈمیٹ ہوئے جن کی ڈیتھ سوئیں ان کے گھر والوں نے دو نے تو پوسٹ مارٹم کرایا ان کا ریزلٹ پتا چلا دو نے حلفیا بیان لکھ کے دیا کہ جی اس کی باڈی پہ کوئی تشدد کا نشان نہیں ہے اور اس کو بیماری تھی خون کی اس وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ لوگ اپنی انجیوز میں چار ٹکے لانے کے لیے کتنا اس ملک کو بدرام کرنا چاہتے ہیں یہی ہے جی پرابلم ہی ہمارے یہاں یہ ہے کہ کوئی نیشنلس فیلنگ نہیں ہے بڑی آسانی سے ہم جو ہیں ہماری جو انجیوز کو رن کر رہے ہیں وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے جن سے ان کے تعلقات ہیں وہ آسانی سے اپنی کنمینیس کو پر جھوٹ بولتے ہیں پاکستان اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کو جو پاکستان کے مزید کی بات ہے کہ کئی آپ میں سے فورن نیشنلز ہیں اور فورن نیشنل ہیں اور وہ یہاں پہ بڑے بڑے آفس پہ سمحال کے اور بڑے یہاں کئی باٹن فگر بھی بنے ہوئے یہ تو پرابلم ہے کووشیر ایک بات ایک بات میں اور بلکے تھوڑی سی جو یہ ان کی جو دوز حکومت کرائیم اور یہ جو آپ نے سارا ذکر کیا ایک پرابلم جو جس کی وجہ سے جو ان کی ویل نے یہ نہ کرنے کی کہ موسٹلی ہمارے جو سو کالڈ مین کو پولیٹیشن نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ریپیٹیٹلی جو انڈیموکرائٹک سیٹ اپ رہے ہیں اس سائیکو فینسی نے بڑا پروان چڑھی اور وہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں جن کو آپ سیاستدان بھی کہہ لیں جو صحیح سیاستدان ہوں گے وہ بہت کم ہوں گے ہر ایک نے اپنے اپنے گروپ بنائے ہیں کوئی قبضے گروپ کی شکل میں کوئی فیڈ کرتا ہے پروٹیک کرتا ہے ایسے لوگوں کو لہذا ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ایسی لیجسٹریشن ہو گئی تو ان کے وہ بندے بھی پکڑے جائیں گے میں آتا ہوں اس پہ بڑا امپورٹن پوائنٹ عشی صاحب یہ بڑا انہوں نے پوائنٹ ریز کیا میں ایک بات کی طرف نشاندہی کروں گا کہ پولٹیکل ویل نہیں ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ایک تو جو انہوں نے بیان کی دوسرا یہ ہے کہ پروسس ٹرانسپرینٹ نہیں ہوتا ہماری جو ایجنسیز میں کوئی شک نہیں کہ وہ پیٹریارٹ ہیں اور وہ پاکستان کے مفاد کو مدنظر رکھ کر ایکٹ کرتی ہیں لیکن کیونکہ پروسس ٹرانسپرینٹ نہیں ہے تو یہ بھی شکایت ہیں کہ شاید وہ کسی اور پرپس کے لیے یوز کیا گیا ہو اپنے اپوننٹس کو کرش کرنے کے لیے یوز کیا ہو تو اس میں میری گزارش یہ ہے جو بیسٹ سلوشن اس کا یہ ہے کہ اس میں ایک ٹرسٹ بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے آپ نے ابھی تک لاؤ میکرز اور سیکیورٹی ایجنسیز کا ٹرسٹ اتنا بلڈ ہو چکا ہے کہ ساڑھے اٹھارہ سو ہارڈکور دہشتگرد آپ نے ریلیس کر دی کس دنیا میں رہ رہے ہیں میرا مطلب ہے کہ آپ نے دو ہزار آٹھ سے لے کے ابھی تک ایک مبینہ دہشتگرد کو آپ پانش نہیں کر سکے پینتیس ہزار لوگ مروانے کے بعد کتنی بیوائیں دکھاؤں میں آپ کو بتاؤں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے اور اس مسئلے کو پولٹکس کی نظر نہیں ہونا چاہیے میں بچے نگانا جنروں پر ہوں آپ کو کتنے نمہ سے لیتیم بچوں کے اس مسئلے کو پولٹکس کی نظر نہیں ہونا چاہیے یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اس پہ ہماری ایجنسیز پر بیجا کرٹسنم بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر مبشر میں یہ کہوں گا کہ پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ بنانا چاہیے اور ایجنسیز کو سیاسل دانوں کے طرح اپنے آپ کو بلیڈ مارتے رہے ہیں کیا کریں اور ٹرانسپیرنسی کیا ہوتی ہے یعنی آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں آپ اسپطال میں آپ کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے آپ کو آپ کو اٹینڈنس دیوی ہے آپ کو لیگل کاؤنسل ملے ہوئے ہے آپ ریپریزنٹ ہو رہے ہیں اور کیا ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے گوانتانامو میں ایک منٹ گوانتانامو میں کونسی ٹرانسپیرنسی تھی جہاں سے آپ ہو کے آئے ہیں یہ بات صحیح ہے لیکن گوانتانامو بے میں ٹرانسپیرنسی نہیں تھی لیکن اچنی ٹرانسپیرنسی تھی وہ لوگ نظر آ رہے تھے سامنے بات ہو رہی تھے آپ کو یہ نہیں پتا کہ کتنے پاکستانی بگرام کیمپ میں ہے اس وقت لیکن مبشر آپ کو پتا ہے صرف پہنتیس کا انہوں نے ڈیٹا دیا صحیح ہے آپ کی بات صحیح ہے اور وہاں پہ ڈیڑھ سو سے زیادہ ہیں اور آپ کو پتا ہے ایسے بھی ہیں جو آٹھ سے گیارہ سال کی عمر میں اغواہ ہوئے ہیں چمن وغیرہ سے اور وہ لے گئے انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے دہشتگر بن رہے تھے میرا صرف ایک سوال ہے اگر یہ جو لوگ ایجنسیز کے پاس ہوتے ہیں اگر بیمار ہیں تو اس وقت ان کے اہل خانہ کو کیوں ہسپٹل میں نہیں ملا دیا جاتا ملاشیں کیوں ملتی ہیں ایک منٹ نہیں نہیں میرے پاس رپورٹس ہیں ملاقاتیوں کی میرے پاس پوری رپورٹس ہیں میں ٹی وی پہ سکین کر کے دکھا رہا ہوں آپ جب چاہے دیکھ لیں جس کو چاہیے میرے سے دیکھ لیں ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں میں اس کی دنیا ٹی وی کی ویب سائٹ پہ ڈال دوں گا نہیں بات یہی ہے کہ اگر ایس نانگ ایس تین مختلف کیسز اٹھا رہا ہوں ایک یہ میسنگ پیپل کا اور یہ ویکٹم فیملیز کا ایک یہ جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اور ایک اس کے بعد نورمل ایک کیس جو ہر پاکستان میں گھر جس کا شکار ہوا ہے قبضہ گروپ کا زمین کا اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ قانون کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے یہ خط مجھے آیا اور اس سے میں کانپ گیا تھا میں اس خط کو پڑھ کے میں ٹائم لوں گا تھوڑا سا میں آپ کو خط پڑھ کے سناؤں گا کہ محترم جناب و بشو لکمان صاحب امید کے ساتھ آپ کو ایک کھلا خط ارسال کر رہی ہوں کہ آپ اپنے پروگرام میں اس خط کو شامل کریں گے شاید اس طرح میری کمسن چودہ سالہ بیٹی چودہ سالہ بیٹی جس کو دوبارہ اغوا کر لیا گیا ہے شاید بازیاب ہو جائے اور ان گنڈوں کو جو یہ دوسری بار یہ جرم کر چکے ہیں ان کو سزا مل سکے اس امید کے ساتھ کہ آپ کی وجہ سے ہمارے حکمرانوں کی بند حقیں شاید کھل جائیں اور ہماری بیٹی ہمیں زندہ سلامت مل جائے خداون تعالی ہمیں بیٹیاں دیتا کیوں ہیں خداون تعالی ہمیں بیٹیاں دیتا کیوں ہیں جن کی ہم حفاظت ہی نہیں کر سکتے اور معاشرے میں گھومنے والے بھیڑیے انہیں نوچنے کھسوچنے کے لیے دندناتے پھر رہے ہیں یہ ایک ماں کی اغبقہ ہے باقی میں اس کی زبان آپ کو سناتا ہوں ہیر ناو آٹھ نو بندے تھے وہ اندر آگئے سب کے پاس ریفل دیتے تین تو میرے کچن میں ہی آگئے اور مجھے اٹھنے ہی بھی نہیں دیا وہاں سے ریفل ہی لے کھڑے تھے میں نے کہا بھائی کیا بات ہے کہا رہے کہاں ہے وہ کہاں ہے وہ ہم نے پتہ نہیں کس کو ڈونڈ رہے کہاں ہے وہ کہاں وہ اتنے میں بچی کو گرسی اٹھتے ہوئے لے کر چلے گئے ان کے تائے ابو آئے اس کے ریفل ماری وہ بچارے دروادے کے پاس ہی بیٹھ گئے وہاں کھونی کھون ہو گیا سارا اتنے میں میرے ابو آئے اس کے گولی ماری یہاں پہ سر میں لگی اور اتنے میں وہ بچے آئے تو میرے بھائی کے ہاتھ میں گولی لگی اور باہر کے لوگ آئے تو ان کے لگ گئے اتنی زور تھے گسی اٹھتے ہوئے لے کر گئے بچی کہہ رہی ہمیں مجھے بچا لو آگے اس نے لکھا لکمان بھائی یہ بھیڑیے پہلے بھی سکول جاتے ہوئے میری بچی کو اغوا کر کے لے گئے تھے اور اس کی عصمت کو ایک ماہ بیس دن تک تار تار کرتے رہے اور جس طرح ہم بے بس ہیں شاید اس طرح ہماری پولیس بھی بے باس ہے جو آئے تک ان کو گرفتار نہیں کر سکی یاد رکھئے گا لکمان بھائی میں آپ کو گواہ بنا رہی ہوں اگر آپ کو یقین ہے کہ روزے حساب ضرور آئے گا اور جس کا حساب لینے والا سب سے زیادہ طاقتور ہے تو اس کی عدالت میں آپ سے بھی پوچھ لوں گی کہ میری آواز آپ نے اوپر پہنچائی کہ نہیں پہنچائی اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری بیٹی کو اغوا کرنے والوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر ہم نے کیس واپس نہ لیا تو وہ میری دوسری بیٹی کو تہزاب میں نلا دیں گے اور ساتھ آپ جتنے چاہیں اخباروں کی خبریں اور جتنے چاہیں پرچے اور جتنی چاہیں پولیس ریپورٹس اور جتنے چاہیں یعنی عدالت کے نوٹس وہ آپ سہارے دیکھ لیں استخدار چودری صاحب یہ کیسا عدالتی نظام ہے کہ غریب کو معصوم کو یعنی اپنی عزت لینے کے لیے اپنی زندگی بچانے کے لیے اس کو ہاتھ پھیلانا پڑے اور یہ آپ لوگ آپ کہتے ہیں ایویڈنس چاہیے یہ لیں ایویڈنس کر لیں جو کر لیں مباشر جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ یقیناً کسی بھی مستحق نہیں ہے کسی بھی ریائت کے ان کو بالکل سزا دنی چاہیے یہاں پر ہمارا نظام فیل ہے یہی سب سے بڑا کوسچن مارک ہے ہمارے پارلیمنٹیرین گورنمنٹ کی پرفارمنس پر عدلیہ کی پرفارمنس پر کیونکہ یہ ڈسکنیکٹ ہے یہ لوگ صرف اپنے مفادات کے تحفظ میں مصروف ہے آپ کو پیسے ملیں گے آپ کو بھی تین چار کروڑ پیا ملے گا آپ بھی ملزمان کی دیفنس میں آکے کیس لڑنا شروع ہو جائیں میں آپ کو بتاؤں ایک اور دوسری بجا یہ ہے کہ جس وقت کیس جو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ عدالت میں جاتے ہیں اور وہ چھوٹ جاتے ہیں ان کی انویسٹیگیشن کی جو ایجنسیز ہیں جو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں جو چالان پوٹ اپ کرتے ہیں ریپورٹ تیار کر کے عدالت میں بھیجتے ہیں وہ تمام کے تمام اتنے انکمپیڈنٹ ہے کیونکہ سفارشوں کے اوپر رکھے جاتے ہیں نہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے نہ ان کے کوئی ریفریشر کورسیز ہوتے ہیں نہ ان کو قانون ریلیمنٹ پڑھایا جاتا ہے نہ ان کو آتا ہے اس لیے وہ اتنا غلط انداز میں وہ چالان پوٹ اپ ہوتا ہے عدالت کی اندر کہ جج کے سامنے جب وہ آتا ہے نہ اس کے کوئی ایونس ہوتی ہے پروپر نہ کوئی وہاں پہ پیش ہوتا ہے اچھا اس میں عویس صاحب ٹریننگ سے زیادہ بددیانتی ہے میں ایک مثال دوں گا پروپر شرلکمان صاحب سنگھ میں آئی جی نے ابھی جو پچھلے مہینے میں کیا ہوا جو جن لوگوں سے ناجائز اسلاح پکڑا گیا جب ان کی ایف آئی آر درج کی گئی تو اسلاح نمبر اس میں نہیں ڈالا گیا اور جب وہ کوٹ میں ملزمان کو پیش کیا گیا تو کیونکہ اسلاح نمبر نہیں تھا اس لیے ان کی زمانتیں ہوئی یہ عورت وزیراعظم کے گھر سے ملتان میں چند کلومیٹر کے یعنی کچھ چھتیس کلومیٹر کے فاصلے پر رہتی ہے وہ بظاہر چند کلومیٹر ہیں لیکن اگر ہم حقیقت کو دیکھیں تو وہ کئی سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے پاکستان کے حکمرانوں اور پاکستان کے عوام میں مباشر یہی پاکستان کا علمی ہے ہمارے لاؤ اف ایویڈنس ایسے فلمزی ہیں اور ان کو ہمارے قانون دان جو ہے ریوزیٹ کرنے سے ہچ کچھاتے ہیں جسے دہشت گرچ رہا ہو جاتے ہیں جسے ریپیسٹ نہیں پکڑے جاتے جن سے قاتل اور قبضہ گروپ تقویت پکڑتا ہے جب بریک سے آنگا تو جسٹس عظمت سعید کیلئے ایک آئیڈیل کیس ہے all of that after a break take a break welcome back from the break اور break پہ جانے سے پہلے آپ کا میں دکھارا رہا تھا مختلف قوانین کے ہوتے ہوئے جو لاکانویت ہے ایک اور ایسا واقعہ جو پاکستان میں غالباً ہر خاندان کے قریب سے کبھی نہ کبھی ضرور گزرا ہوگا وہ ہے قبضہ کہ آپ کے جاننے والے نے کیا ہوگا یا آپ کے جاننے والے کی زمین پہ یا خود آپ کے گھر پہ یا زمین پہ قبضہ ہو گیا ہوگا اور ساری عمر کی جوا پونجی عدالتی کاروائیوں میں پندرہ پندرہ سال بیس بیس سال اور یہ دیوانی کے مقدمات میں لگ جاتی ہے اور اس وقت کیا کیا فیڈیوٹس بنوا کے لیے آتا ہے ایک ایسا کیس پروین مصطفی پروین مصطفی ایک خاتون گلبرد لاہور کی رہائشی ان کا انتقال ہوا چو سٹھ سال کی عمر میں اس پروین مصطفی کا کوئی بہن یا کوئی بھائی نہیں ان کے والدین کا ان سے پہلے انتقال ہو گیا اور یہ رشداروں نے ان کو دیکھا بالا اس لیے کہ آپ جو بیماری سوچ سکتے ہیں خدا نخواستہ وہ پروین بی بی کو تھی جو بچپن سے اخبار والی بیماری اتنا آپ سمجھتے ہیں کہ تشنج بھی خنناک بھی اور یہ بھی اور وہ بچاری کانسٹنٹ ان کی لائف جو ہے ایک میڈیکل ایلمنٹ کے خلاف ایک سٹرگل تھی اور وہ ورچولی نہ ہوتے وہ بھی یا بیڈ ریڈن تھی اس طرح کی ان کی حالت تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی پروین مصطفی صاحبہ کی تو اب کیونکہ عدالت کا حکم یہ آیا کہ جناب جو مختلف رشدہ آ رہے ہیں ان میں ان کی جائدات تقسیم ہوگی اب یہ سارا واقعہ چل رہا ہے کہ سیڈنلی اخبارات میں دو اشتہارات آئے اور جب تک لوہیکین کو پتا چلا کہ اشتہار آئے ہیں چلے گئے ہیں پتا چلا پروین مصطفی صاحبہ کا ایک شوہر پیدا ہو گیا جسے کوئی نہیں جانتا جب وہ شوہر پیدا ہو گیا اس نے آکے نکہ نامہ اور پتہ نہیں کون سا نامہ یہ سارا جو این ایکس کر کے وہ سیشن کوٹ کے اندر جمع کرا دیا وہ سب کچھ میرے پاس ہے اور وہ اس وقت آپ کی سکرین سے میں چلواتا ہوں یہ چل رہا ہے یہاں پہ حالت یہ ہے کہ سیشن جج نے یہ کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے بٹھ ہم کیا کریں ہمارے ہاتھ بندے میں ہمیں اس کو سننا تو ہے نا اب وہ تاریخوں پہ تاریخیں پڑھ رہی ہیں اب وہ مقمکہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ جی ہمیں اتنے پیسے دے دو تو ہم تمہارے یہ ریلیز کر دیں یہ کر دیں ہو یہ رہا ہے کہ پروین مصطفیٰ کیس کی طرح اس ملک میں جتنے بھی قبضہ گروپ کرنے والے لوگ ہیں ان کو کڑی سزا نہیں ملی آج ان کو سکھ سزا نہیں ملی ورنہ کسی اور کی حمت نہ ہو ایسا کرنے کی ملکہ ٹھیک ہے بلکہ مجھے آپ نے یہ بات جو کی ہے وہ ساحل ادھیان نہیں اگر اجازت دیں تو میں دو اشار اور گڑے خوبصورت اس کے اوپر ہیں وہ کہتے ہیں کہ انصاف کا ترازو جو ہاتھ میں اٹھائے یہ بات یاد رکھے سب منصفوں سے اوپر ایک اور بھی ہے منصف وہ دو جہاں کا مالک سب حال جانتا ہے نیکی کے اور بدی کے احوال جانتا ہے ایسا نہ ہو دنیا کے فیصلوں سے مایوس ہونے والا ایسا نہ ہو کہ اس کے دربار میں پکارے ایسا نہ ہو کہ اس کے دربار کا ترازو ایک بار پھر سے تولے ظالم کے ظلم کو بھی منصف کی بھول کو بھی اور فیصلہ سنا دے وہ فیصلہ کے جس سے یہ یہ دل کام پھٹے سمی صاحب میرے پاس یہ اکرم میڈیکل کامپلیکس کے ڈیتھ سرٹیفیکیٹ تمام رپورٹس اس کے علاج کی رپورٹس جو ہوتے رہے میڈیکیشن وغیرہ جو لیتے رہے وہ سب موجود ہے اور ساتھ ہی وہ ایک سو کالڈ نکا نامہ بھی موجود ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ جسٹس حظمت سعید کود اس کو دیکھیں اور ذرا فیصلہ کریں کہ اس ملک میں کیسی اندھیر نگری ہے میرا خیال ہے یہ بہت بڑا آئی اوپنر ہے ہماری عدالتوں کے لیے بھی کہ اگر وہ تھوڑی توجہ سیاسی مقدمات پر کم کریں اور وہ بھی ایک جو عوامی ایشیوز ہیں جیسے یہ آپ نے بتایا کہ جن لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا اس کی طرف توجہ دیں تو اس سے ہمارے سسٹم میں بہت بہتری آئے گی موشر ایک بات بہت ضروری ہے چاہے پروسس لمبا بھی ہو لیکن اگر ملزم جو ہے جو مجرم ہے اس کو اگر سزا مل رہی ہو تو وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کیس کا دیوریشن جو ہے وہ لمبی ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیا کی محضب سوسائیٹیز میں کیس لمبے چلتے ہیں لیکن لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب فیصلہ ہوگا تو وہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہوگا لیکن یہاں پر لیکن سزا بھی تو ملے گی یہاں پر تو سزا بیچارہ جو شکایت کرنے والا ہے اس کو ملتی ہے اگر کسی بڑے آدمی کے خلاف کوئی پرچہ درج کرا دے کسی عدالت میں چلے جائے تو اگلی تاریخ تک آدھا خاندان صفایہ ہو جاتا ہے کوئی کسی کی پروٹیکشن نہیں ہے یہی وہ مسائل ہیں جن کے وجہ سے آج پاکستان کا سیاستدان ارلیونٹ ہو چکا ہے آج اگر جا کے آپ گلی میں لوگوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیاستدان ہے یہ جو ہماری اشرافیہ اور الیٹ ہے یہ ہمارے مسائل کو ڈسکس نہیں کر رہی یہ اپنے مفادات اپنے مفادات کے تحفظ میں مصروف ہے بیسویں آئینی ترمیم چند گھنٹوں میں منظور ہو جائے گی کیونکہ اس سے اٹھائیس اراکین اسمبلی کا مستقبل جڑا ہوا ہے لیکن جو دہشتگردی پاکستان کے عوام کے ساتھ اٹھارہ کروڑ عوام کے ساتھ ہو رہی ہے جن کا کوئی پرسان حال نہیں جن کے گھر گیس نہیں جن کے پاس بجلی نہیں جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں وہ بسیکلی اگر اس کا تدارک نہیں کیا گیا موشن نکمان تو اب حالات وہ آ رہے ہیں جو عرب اپرائزنگ تھی آپ کو پتا ہے جو لندن کی تحقیقاتی ریپورٹ آئی ہے ہنگاموں کی اس کی کیا وجہ تھی کہ وہاں پر انیمپلائیمنٹ تھی اور پولیس کا رویہ بہت برا تھا یہ وہ حالات ہیں جو پاکستان میں ہیں اگر لندن جیسے سائٹی پھوٹ سکتی ہے تو پاکستان میں آگ بڑک اٹھے گی حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ آگے چل کر کیا ہو سکتا ہے یہ بات درست کرو فرمانے ہیں کہ ابھی حالات جس قسم کے آگے ہیں رفٹنگ ہوئی ہے نا فرم رول آف لاؤ ٹو رول آف آتھارٹی جب پاکستان بنا ہے جو لیگیسی جو ہم نے انگریزوں سے لی تھی وی ہیڈ ای ویری سٹرانگ جولیشل سسٹم ویری سٹرانگ جولیشل سسٹم لیکن آہستہ آہستہ جب ہاتھیں بندوق پکڑ کے اور قانون کو بدلنا شروع کر دیا اور موہ سے نکلا ہو لفظ قانون ہونے لگ پڑا رول آف آتھارٹی رول آف لاؤ تو پھر پورا نظام خراب ہو گیا آپ دیکھیں میں آپ کے چھوٹی سے ایک مثال دیتا ہوں نائنٹین فورٹی فائیو میں جس وقت یہ آزاد ہند فوج بنی تھی اور اس کے آفیسرز کو ساروں کو پکڑ لیا اور انہیں راونڈ ڈاپ کیا اور اس کا ٹرائل ہوا تھا کوٹ مارشل دلی کے اندر صبح سے چندہ بوش وغیرہ جو پکڑے گئے تھے جس دن ٹرائل شروع ہو رہا ہے اور وہاں پہ جج ایڈوکٹ جنرل نے آکے دعالت کو بتایا وہ فیلڈ کو مارشل کو کہ جناب ایک سیول جاج فورت کلاس اب تھرڈ کلاس سے بھی اس معنی میں ایک فورت کلاس ہوتا تھا کہ سیول جاج فور کلاس نے اس پرسیڈنگ کے خلاف پرسیڈنگ رک گئی میں آپ کو بہت بڑی مثال دے رہا ہوں پرسیڈنگ رک گئی اور انہوں نے ایڈوائس مانگی وائس رائے سے انڈیا کے کہ کیا کیا جائے یہاں پر وائس رائے نے بھی کوئی فیصلہ خود نہیں کیا نہ اس چاہ 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 یہ فورت کلاس سیول جاج کو کوئی غائب کر دیا گیا اس کی فیملی اٹھا لی گئی اس نے ایڈوائس مانگی فرم بریٹش گورنمنٹ اور بریٹش گورنمنٹ ایڈوائس کیا آتی ہے سیول جاج اس دی سمالیسٹ کامپننٹ اف بریٹش جودیشل سسٹر اس آرڈر شوڈ بی ریسپیکٹی ان اوبید ایڈیان ہیرنگ اور اس سیول جاج تو کسی نے کچھ نہیں کہا کوئی اس کی اے سی آر خراب نہیں ہوئی پاکستان بننے کے بعد ہی ریٹائیڈ ایڈیشن سیسن جاتی ہے لاہور رائٹ احمد عویس صاحب آپ کا سمی ابراہیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور ان یعنی فیملیز کا جو انہوں نے اسلامباد میں میں جوئن کیا چلتے چلتے میں نے تین بڑی چھوٹی باتیں کرنی ہے کہ کاش ہمارے پارلمنٹیرینز کو ہوش آ جائے اور وہ بیسویں تیسویں چالیسویں ترامین پاس کرانے سے پہلے اپنی اپنی مراحت اور اپنی اپنی سیٹوں کا ساندھا کرنے سے پہلے پاکستان کی عوام کا بھی سوچ لیں اور لا آف ایویڈنس کو ریوزٹ کریں تاکہ دہشت گھردی پہ کابو پایا جا سکے اور آپ کو میں بتاتا رہا ہوں کہ مسنگ پرسنز کی جب بھی آپ لسٹیں دیکھیں تو یہ ذرا دیکھئے گا کہ واویلا کون منا رہا ہے کہیں اس کی ڈینمارک سے یا کینیڈا سے ایڈ تو نہیں آ رہی یا اس کی کوئی ایسی انجیو تو نہیں ہے جس میں ایڈ ممکن ہو پاکستان کو ظلیل کر کے وہاں پہ پیسے آنا اور تیسری بات جسٹس حضمت سید انجسٹس اتخار محمد چودری ایک ایک کیس آپ کو میں نے نظر کیا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ان کے یعنی کرمنلز کو قانون کے مطابق اتنی کڑی سے کڑی سزا دیں گے کہ آئندہ ایسے گناہ کرنے والا لرز اٹھے انٹل ٹومورو اللہ آپ